بڑا ایک مسئلہ ہے کہ جو مذہب مروری ممالک میں اپنی بہن یا بی بی کو لے جاتے ہیں اور وہاں بی بی کو بہن یا بہن کو بی 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 باور کرواتے ہیں تو اس بارے میں پانوزیس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک قسم کا غشیہ دھوکہ ہے اس سے اگر کوئی ذاتی مسلح تحاصل کرنا مقصود ہے اس طرح کے محالف کو اس کا نقصان ہے تو پھر یہ ناجائز ہے لا ضررہ ولا ضررہ پھر یہ ناجائز ہے انہیں کسی کو نقصان دینا اپنے فائدے کے حصول کے لیے ناجائز ہے لیکن بعد وقت ایک شخص اس کا محتاج ہوتا ہے وہاں کیونکہ سکونت پدیر ہے اور وہاں اپنی بی بی کو بلانا چاہتا ہے اور اس کے لیے یعنی بہن باور کرنا ضروری بن رہا ہے تو پھر اسلامی بہن کی نیت کر کے کیونکہ ہر مسلمان آپس میں بھائی بہنیں ہیں بی بی شہر بھی ایک رشتے میں بی بی شہر ہیں اسلامی رشتے میں بھائی بہن وہ ہو سکتے ہیں یہ ایک باور کر کے اگر کسی کو نقصان نہیں ہو رہا اور اس کو اس عمل سے ایک مسئلہ حاصل ہو رہی ہے تو پھر یہ اس کا جواز بن سکتا ہے جس کی دلیل ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کیونکہ نے اپنی بی بی سے کہا تھا کہ بادشاہ وقت چونکہ لوگوں کی بہنوں کو نہیں چھیڑتا اور ان کو رہا کر دیتا ہے اور بی بیوں کو اپنے قفزے میں لے لیتا ہے تم سے اگر پوچھے تو تم کہنا میرا بھائی ہے حالانکہ وہ شہر تھے لیکن یہ بہن بھائی کا رشتہ یہ اسلامی رشتہ ہے نہ کہ یہ رشتہ مناقہد کا رشتہ مناقہد کا رشتہ میں بی بی شہر ہیں مگر اسلامی رشتے میں بھائی بہن مسلح کے تاہد اپنے آپ کو ظاہر کر سکتے ہیں اللہ علیہ وسلم